دپاولی کے مہاپرب کے ساتھ نومبر مہینے کی شروعات ہوئی ہے ایسے میں سبھی راشی کے جاتکوں کے لیے یہ مہینہ کافی شوفلدائی رہنے والا ہے تو آئیے اسی کرم میں جانتے ہیں کہ سبھی راشی کے جاتکوں کے لیے نومبر کا یہ سپتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی کی میش راشی کے جاتکوں کے لیے یہ استطیق کچھ لاب دے گی لیکن آپ کے خرش پڑھ سکتے ہیں اس سپتہ آپ ساماجک کاریوں میں سکریہ رہیں گے انعوشک بیوادوں سے خود کو آپ کو دور رکھنا چاہیے اور آپ کو اپنی پانی پر بھی سنتونن رکھنا چاہیے یہ آپ کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے کاریس دل پر خود کے ساتھ پورا نیائے کریں اپنا مہتوہ بڑھائیں آپ کو سوپی گئی ذمہ داریوں کو آپ نے پوری نشطہ اور ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہیے سبھی کے ساتھ کام کاش میں پورا سیوگ آپ کو دینا چاہیے لیکن بے وجہ دوسروں کو آپ کو سلا نہیں دینی چاہیے بھاگ کچھ دھیما رہ سکتا ہے صحت کے لحاظ سے ورشتوں کی صلاح آپ کے لیے سار تک صد ہوگی لیکن دھیان دیں کہ چھاتی میں سنکرمنہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے درد یا کھچاو کی سمسیاں ہو سکتی ہیں گھر یا کاریس دل کے رہسیوں کو لے کر آپ کو سابدھان رہنا چاہیے اپائے کے طور پر آپ کو مندر میں مسور کی دال دان کرنی چاہیے اب بڑھتے ہیں ورشب راشی کی اور ورشب راشی کی جاتکوں کے لیے سبتہ کا سمیں انکول رہنے والا ہے اس سمیں پر لمبے سمیں سے اٹھکے یا پھر کٹھن کام آپ کے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے آدمیشواس میں بھی وردی ہوگی اوفیشیل کاریوں سے آپ کو تھکان ہو سکتی ہے اس لئے شریر کی شمتہ کے انسار ہی آپ کو کاریے کرنا چاہیے سبتہ کا کچھ بھاگ گھرے لو باتوں کے کارنٹ پناہ ہوتے سکتا ہے اس کے لئے مانسک روپ سے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور اپنی اور سے گھرے لوی باتوں سے بچ کر رہنا چاہیے سرکاری شیطر میں کارے کر رہے لوگوں کے لئے بھی یہ سمیں اچھا ہے اور آپ کے کاروبار میں بھی وردی ہوتی نظر آ رہی ہے سہت کے ماملے میں اس سمیں آپ کو سواست پر تھوڑا سدھیان دینا ہوگا اس کے لئے آپ کو پوشٹک آہر لینا چاہیے اپائے کی طور پر آپ کو شیبلنگ پر کچھا دودھ اور چامل ہرپیت کرنے چاہیے اب مِتھون راشی کی بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی جاتکوں کے لئے سبتہ کچھ نئے افسر لے کر آنے والا ہے کاروبار کرنے والوں کے لئے یہ سبتہ کافی شب ہونے والا ہے اور آپ کو کچھ نئی ڈیل بھی مل سکتی ہے اس سبتہ خود کو آپ کو سیمیت رکھنا چاہیے اور آپ کو وانی پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے گصے میں آ کر کسی کو آپ کو اتر نہیں دینا چاہیے ورنہ یہ آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے جو لوگ ایکسپورٹ سے چڑے کارے کرتے ہیں یا پھر دوا بکریتا ہیں انہیں کانونی ماملوں میں سترکتہ بڑھتنی چاہیے اس سمیے پر کوئی بھی دستاوش ادھورہ نہ رکھیں اور گیر کانونی کام کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ کانونی کارواہی میں آپ فستے نظر آ رہے ہیں چیزوں کے پرتی آپ کو سجکتہ بنائی رکھنے چاہیے پریوار کی بھوشی کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو سجک رہنا چاہیے کیونکہ بیکار کی چیزوں پر خرش ہونے کی سمبھاو نہ دیکھتی نظر آ رہی ہے صحت کے ماملے میں آپ کی صدی سامانے رہے گی اپائے کے طور پر آپ کو شری گانیش جی کو دوروہ گھا سرپیت کرنی چاہیے اب بڑھتے ہیں کرگراشی کے اور کرگراشی کے جاتوکوں کے لیے یہ سبتہ سکیرے رہنے والا ہے مانسک تناو کو آپ کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا ہے اپنے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اوفیشل کاریوں کو آپ کو سمیہ دینا ہوگا کچھ ویعاپاریوں کو گراہک سے شکایت بھی مل سکتی ہے اس لئے گراہکوں کو بھروسہ آپ کو بنائے رکھنا چاہیے چیزوں پر جلدی کاریواہی کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھداری کے معاملے نپٹانے انکول آپ کے لئے ہو سکتے ہیں اس سمیں بچوں کی باتوں کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کریئر کو لے کر ورشتوں کی صلاحہ پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اپنی پسند کو پراتھ مکتہ دینا غلط نہیں ہے لیکن مدھیستہ سب سے بہتر اپائے بن سکتی ہے اس سے آپ کو لاغ ہوگا اپائے کے طور پر آپ کو شبلنگ پر دودھ اور جلر پت کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں سنگراشی کے سنگراشی کے جاتوکوں کے لئے یہ سبتہ ذمہ داریاں پوری کرنے والا رہے گا کام پر آپ فوکس بڑھانے کی آپ کو ضرورت ہوگی اس سے آپ کی عارتھیک استیتی بھی بہتر بنے گی اگر سمبہ ہو تو کسی ضرورت مند کی آپ کو مدد کرنی چاہیے اس سے آتمک شکتی کو سہائتہ ملے گی سبتہ کے دوسرے بھاگ میں کام میں لاپرواہی بھرتنے سے آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اپنے کاموں کو لے کر انہیں کل پر نہ چھوڑیں اور نپٹانے اسے چلتے چلے جائیں کاروباریوں کے لئے ستیتی اس سمیں ملے جلے اثر دینے والی ہے چھاتروں کے لئے ضروری ہے کہ سبھی کام سمیں پر کریں اور اچھی سنگتی میں رہیں سواثت کے پرتی سچیت رہیں اور اگنی درگھٹنا سے آپ کو بشنا چاہیے اگر آپ ہائی بلیٹ پیروشہر یا پھر شگر سے پیڑیت ہیں تو آپ کو کرود سے اس سمیں بشنا چاہیے اپائے کے طور پر آپ کو سوہاگینوں کو سوہاگ کا سامان دان کرنا چاہیے ہم بات کرتے ہیں کنیا راشی کنیا راشی کے جاتوکو پہ لیے یہ سکتہ رچناتمک کاریوں سے بھرا رہے گا آپ کو اپنے کام میں پریمی سے سیوب ملے گا اور نئی ارجا بھی آپ کو پرابت ہوگی کاریوں میں من لگانا آپ کے لئے لاپکاری ہوگا اپنے ویابہار سے سنبندوں کو بہتر بنانے میں آپ سفل ہوں گے آفیس میں منپسند کام آپ کو پرسند رکھ سکتا ہے لیکن اتحان رکھیں کہ دوسرے بڑے پروجیکٹ پر کام کرتے سمیں ٹیم کا سیوب اچھے سے آپ کو نبھانا ہے کمزور سے ہیں کرمیوں کے پرتیے انعوشک ناراض کی نہیں دکھانی چاہیے چھاتر تھوڑی مہنس سے بڑی سفل تب رافت کر سکتے ہیں بیمار لوگوں کو سواست کے پرتی سچیت رہنا ہوگا اور ان کے پرتی اپنی سمیداری کو نبھانے سے آپ بہتر استدھی بنا پائیں گے اپائے کے طور پر آپ کو گائے کو ہری خاص کھلانی چاہیے تولہ راشی کے لیے اس سبتہ افسر تو ہوں گے ہی ساتھ ہی آپ کو دھیان دینا ہوگا ان کاموں پر جو کافی سمیسے اٹکے ہوئے تھے اس سبتہ آپ نے جو بھی یوشنا تیار کر رکھی ہے اس کا اولنگن نہ کریں کوئی بھی مہتپورن کام شروع کرنے سے پہلے اچھے سے آپ کو پلاننگ کرنے چاہیے کچھ ویروڈی آپ کی سفلتہ سے چڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے لیے شردیانتر بھی رچ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے من کو اس کے لیے تیار رکھیں مانزک روپ سے آپ کو مجبوط رہنا ہے پریوار میں کچھ مانگلک شب آئیوجن ہو سکتے ہیں اپنے قریبیوں کو لے کر آپ کسی یادرہ پر بھی جا سکتے ہیں صحت کے معاملے میں آپ کو سنکرمنٹ سے بچاؤ کے سب ہی اپائے کرنے چاہیے اپائے کے طور پر کچھے چاول سفید گائے کو کھلانا چاہیے اب بڑھتے ہیں ورشک راشی کی اور ورشک راشی کے جاتکوں کے لیے یہ سبتہ کچھ نئے لوگوں سے میل جول بھرا رہ سکتا ہے کام کاش میں بڑی چنوٹیاں چنتہ کا کارن بن سکتی ہے لیکن آپ کی شمتہ ہی اسے سمال سکتی ہے آرتک تنگی کے کارن آپ پریشان رہ سکتے ہیں اور آپ کو انعوشک خریدداری سے بچنا چاہیے آپ کے پریاس بچت کو بہتر بنانے والے ہوں گے پریوار کے ہر صدسیہ کو لے کر تھوڑا نرم بنے اور ان کے ساتھ سمیں ویعتید کریں اوفیشیل استثیوں میں بدلاؤ ہوگا سواس کے لئے استثیتیاں آنکول ہیں لیکن ادھک وزن آپ کو پریشان کر سکتا ہے اپائے کے طور پر گھر کی دکشن دشا میں گڑ کی ڈلی آپ کو رکھنی چاہیے بات کرتے ہیں دھنو راشی کی دھنو راشی کی جاتکوں کے لئے سپتہ کا سمیں دوویدھا سے بھرا رہ سکتا ہے آپ کا کوئی قریبی آپ کو دکھ کا کارن بھی بن سکتا ہے شہر وازار میں جو ویعاپاری پیسہ لگاتے ہیں سو سمجھ کر ہی نیویش کرنا چاہیے یواؤں کو گھر میں شک شانتی کے لئے انعوشک باتوں پر بھی بات کرنے سے بچنا چاہیے اس سمیں کام میں کچھ منچا ہی سفلتہ آپ کو مل سکتی ہے چھاتر کو نردیشہ انوصار پڑھائی کرنے چاہیے جس سے کوئی لاپرواہی نہ ہو مدو میں یعنی کی شگر اور ارکتش آپ کے روگیوں کو سہت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اپائے کے طور پر آپ کو گریبوں کو دھن اور بھوشن دان کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں مکہ راشی کی مکہ راشی کے جاتکوں کے لئے یہ سپتہ سامانے رہنے والا ہے سماس سیوہ سے جڑے لوگوں کا مان سمان بڑھ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس سمیں پریاترہ کے بھی افزر دکھ رہی ہیں کوئی سیوگ مانگ رہا ہے تو آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے کریئر بنانے کی اچھک لوگوں کے لئے بھی یہ سمیں کافی انکول ہے آفیس میں آپ کو لاپرواہی سے بچنا ہے اور اپنی اور سے کٹھور بھاشا کا پریوگ نہیں کرنا ہے اگر آپ کے سہ کرمی اچھے لیڈر کی طرح بن رہے ہیں تو ان کا اچھا آپ کو بڑھانا چاہیے سواس کو لے کر کوئی سمجھ سے آگر لگاتار بڑھ رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے اوشیہ ہی سمپرک کرنا چاہیے اپائے کے طور پر آپ کو شریگنیش جی کو دوروہ گھاس اور مودک کا بھوگ لگانا چاہیے اب بات کرتے ہیں کمبراشی کے جاتوکوں کے لئے یہ سپتہ بہتر پڑی نام والا ہوگا دھن ارجن کی ستیتی بہتر رہنے والی ہے اس سپتہ آپ کا فوکس مول سدھانتوں پر رہے گا اور ادھیک محنت آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے یہ آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تو اوفیشل کام میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں دہرے کے ساتھ پریستیتی کا سامنا کرنے سے آنے والا سمیں آپ کے پکش میں ہوگا سما سیوہ میں آپ کو سکرے رہنے کی ضرورت ہے ماتا پتا کو چھوٹے بچوں پر ادھیک دھیان دینا ہوگا نہیں تو کھیلتے سمیں انہیں چھوٹ بھی لگ سکتی ہے سبائے کے طور پر گھر کی پورو دشاہ میں جل کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں مین راشی کی مین راشی کے جاتکوں کے لیے ساپتہ ایک استدھی ہر طرح سے اپنا اثر دینے والی ہے آپ کی موجودہ سمسیاں چنوٹی پورن ہو سکتی ہے لیکن آپ کو نراش نہیں ہونا ہے کیونکہ پریے جنوں کا سیوگ آپ کو کٹھنائیوں سے باہر نکالنے میں مدد کرے گا آفیس میں کام کاش کے لیے استدھی سامانے ہیں لیکن کچھ کارنوں سے کام کا بوش اچانک سے بڑھ سکتا ہے بیاپار میں اچھے لاب کی یوگ ہیں گراہکوں کی پسند کے انصارہ آپ کو سٹوک بڑھانے کی ضرورت ہے ویروہدیوں پر نظر رکھنا آپ کے لیے فائدے مند ہوگا سبھی سدستیوں کے ساتھ آپ کو اچھے سمبند بنانے ہیں اور ان کی سمسیاں کو سلجھانے کا آپ کو پریاس کرنا ہے موسم کا اثر صحت پر پڑے گا اس لیے آپ کو اپنی صحت پر ادھیک دھیان دینا چاہیے اپائے کے طور پر آپ کو دھرم ستان پر حلدی کی گانٹ کا دان کرنا چاہیے تو اس پرکار سے سبھی راشی کے جاتکوں کے لیے نومبر کا یہ سبتہ یعنی کہ چار نومبر سے لے کر دس نومبر کا سبتہ اس پرکار سے بیٹنے والا ہے یا آپ کے مند میں ویڈیو سے سمبندی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں دھنیواد